ہم بات کر رہے تھے خوشی اور غم دکھ اور سکھ کہ یہ امتحان ایسے زندگی کا اور ممتہن اللہ ہے اور اگر اس نے کسی کو کمرہ امتحان میں بٹھا دی ہے تو اس کو خود وہ اپنا پیپر دینا ہے سبر کر کے دینا ہے اور پھر اس کے نتیجے کا انتظار کرنا ہے وہ دن ضرور آئے گا جب اللہ سے ملاقات ہوگی نتائج کا اعلان ہوگا انعما تقسیم کیے جائیں گے احزازات ملیں گے یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے فری کا سیمپل ہے اس کے ذریعے ہم نے آخرت کی زندگی کمانی ہے میں نے ارز کیا کہ یہ بڑی میٹھی ہے اور اس چند روزہ زندگی میں سب کو پتا کہ ہم ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتے خالی آپ جا کے دیکھ لیں قبروں میں بڑے بڑے پاکستان کے صدر بڑے بڑے شیخ ان کی قبر پہ جا کے دیکھیں آپ کوئی بھی بنگلہ ساتھ لے کر نہیں گیا گاڑی لے کر قبر میں نہیں گیا اس کے باوجود یہ اتنی میٹھی ہے کہ انسان اس کی خاطر رسک لیتا ہے اور وہ جو جنت کے محلات ہیں ان کے نقشے پہ وہ جو سنا ہوئے اس نے اس کے نقشے پہ وہ بناتا ہے پھر محلات یا گینے بناتا ہے ائرپورٹ اس کے اندر ہی بناتا ہے پھر جو چاہتا ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق وہ پوری کرتا ہے لیکن پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے یہ لو مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے یہاں تو اس باغ کے اندر بھرے پرے باغ کے اندر ہم آتے ہیں امتحان دینے آتے ہیں تو یہ زندگی پوری امتحان ہے اور امتحان کا اصول یہ ہے کہ مداخلت نہیں کرنی ممتحن نے اس میں چھوڑ دینا ہے اس کے حد ہے کہ اللہ کے گھر میں لوگ جیبیں کاٹتے ہیں اللہ کچھ نہیں کرتے چھوڑ دیو ورنہ کہ میرے گھر میں آکے میرے حاجیوں کے ساتھ تم ایسے کرتے ہو نہ ان کو فالج ہوتا ہے نہ ان کے ہاتھ کو کوئی اور نقصان پہنچتا ہے کاٹتے ہیں ان کو دیا ہوا اختیار اب وہ مداخلت نہیں کرتا تو اس زندگی میں بلونا یعنی اچھے اور برے حالات جو ہیں کچھ لوگوں پر اچھے ہوتے ہیں کچھ پر برے ہوتے ہیں دونوں کا امتحان ہوتا ہے تو اس زندگی کی اصل جو ہے وہ ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِسْسَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور پھر نتائج کے لیے تم ہمارے پاس لوٹائے جاؤ گے زبردستی تم سے نہیں کہا جا گے پیش ہو جاؤ تمہیں بندہ بھیجا جائے گا جو تمہیں پکڑ کر لے جائے گا ریکاوری ہوگی باقاعدہ جنہوں نے تمہیں ایشو کیا ہے وہ تمہیں واپس بھی لینے آئیں گے میاں مم صاحب کہتے ہیں جس تمہیں نل گھرتی دیتی اس تمہیں نل پانی وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اتنا کمزور ہوتا ہے کہ پھر اسے وہ تمہیں ہوتا ہے جو روئی کا اس کے ساتھ نچوڑتے ہیں اس کے موں میں اور جب مرتا ہے تو بھی اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کو پانی بھی ٹپکاتے ہیں اس کے حلق میں تو وہ کہتے ہیں جس تمہیں نل پانی جو گھرتی دیتی اس تمہیں نل پانی جیڑے آون میل محمد اوہ آن مکانی کسی کہیں جب پچہ پیدا ہوتا ہے تو جو لوگ وہاں مبارک بات دینے آتے ہیں اس گھر سے جب کسی کا جنازہ نکلتا ہے تو وہی جنازہ پڑھنے آتے ہیں وہی لوگ تو اس زندگی میں تم سب زبردستی لٹائے جاؤ گے اللہ پاک کی طرف اس میں کسی کو مفار نہیں ہے ڈاکٹر کے سامنے ڈاکٹر کا باب مرتا ہے ڈاکٹر خود مرتا ہے اس کا بیٹا اس کے ہاتھوں میں ترپ کر مر جاتا ہے بڑے بڑے صدور جو اپنے ایک ایک دستخط کے ساتھ کئی لوگوں کی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے پیسے ہوتے ہیں ہر علاج کروا سکتے ہیں دنیا پاکستان سے لندن جاتی ہے علاج کروانے کے لئے اور وہاں بھی لوگ مرتے ہیں لندن والے کوئی ایسا تو نہیں ہے نہیں مرتے لندن والے بھی مر جاتے ہیں اسپیتالوں میں تو لازمان جبرن تمہیں واپس بلائے جائے گا سورہ الواقعہ کے اندر اللہ پاک نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا فَلَوْلَا اِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ کہ فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ جب یہ جان ہنسلی تک پہنچتی ہے وَأَنْتُمْ حِينَ اِذِنْ تَنْزُرُونَ اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو فَلَوْلَا وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِلَّا تُبْصِرُونَ اور اس وقت ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہیں یعنی اس مردہ جو تم دیکھ رہے ہو تم اس کے اتنے قریب نہیں ہوں جتنے ہم اس کے قریب ہیں اسے پتہ ہے اب اسے پتہ ہے پہلے تو دنیا میں اس رب کو بہت دور سمجھتا تھا کبھی درہ نہیں اسی لیکن اب اسے پتہ ہے کہ رب قریب ہے بندے دور ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِلَّا تُبْصِرُونَ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم اس کے زیادہ قریب ہیں تمہاری نسبت فَلَاوْلَا إِنْكُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اگر تم کسی کے کرزوئی نہیں ہوں اگر تم کسی کے دیندار نہیں ہوں اگر تم کسی کے مکروز نہیں ہوں ترجعونہا إِنْكُنْتُمْ صادقین تو اس روح کو لوٹا لو اگر تم سچے اگر یہ کسی کی دیوئی نہیں ہے تمہاری اپنی ہے ساری زندگی جو تم کہتے رو میری 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 اگر یہ تیری ہے تو اب لوٹا لو ساٹھ سال ہم نے دیا ستر سال ہم نے دیا سو سال ہم نے دیا اپنی مرضی سے ایک رات تو رو ایک رات رہ لو تم ترجعونہا اگر تم سچے ہو تو اس کو لوٹا لو تم بہت بڑے ڈاکٹر ہو دنیا دور دور سے تمہارے پاس زندگی کی بھیک مانگنے آتی ہے اگر زندگی تمہارے آت میں ہے تو یہ تمہارا باپ تمہارا بیٹا اکلوتا بیٹا لوٹا لو اس کو اگر نہیں لوٹا سکتے تو مان لو کہ یہ کسی نے دی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق دیا جب اس کا جی چاہے گا وہ لینے آ جائے گا تم اس وقت اس کو روک نہیں سکتے یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے اس کو اسی طرح استعمال کرو جس طرح پرائی چیز کو استعمال کیا جاتا ہے ڈرڈر کے کہ اگر میس یوز ہو گیا تو کیا جواب دوں گا وآخر و دعوانان الحمدللہ